اسلام کا جز حیاء اسلام کا جز اللہ اکبر یہ حیاء اور حجاب ایک زیور ہے زیور میں ایک بار دلی سے امریکن ایئر ویس کے جہاز میں سوار ہوا سخت بیمار حالت میں تھا بخار سا مجھے بہت تیز تین بجے رات کو فرائٹ میں پہنچا اس ارادے کے ساتھ کہ میں فوراً آرام کروں گا لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا مجھے جو سیٹ ملی جہاز میں اس میں بغل کی سیٹ پر ایک سرداز جی ایک سکھ بھائی جو فرنکفرٹ سے آ رہے تھے اسی فرائٹ سے اور ان کے آس پاس کی سیٹیں خالی تھیں تو وہ تو شاید خوب سو چکے ہوں گے اور وہ ایک کمپنی کی تلاش میں تھے کہ کوئی آئے میرے پاس سیٹ پر بیٹھے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا تو وہ سرداز جی جو تھے انہوں نے فوراً باچی چھڑی راجنیتک حالات پر تو میں نے ان سے موضوع گفتگو کو بدل کر اسلام پر گفتگو شروع کر دی اس طرح کہ شاید وہ شروع میں فیل نہ کریں لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے لمبی لمبی جماعیہ یعنی شروع کر دی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بور ہو رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں سننا نہیں چاہتی لیکن میں بھی بولے چلا گیا بولے چلا گیا بولے چلا گیا مارکٹنگ کرنے والے کو تو اس سکھایا جاتا ہے لیکن اللہ کو کیا منظور تھا سامنے کے سیٹ پر ائر ہونسٹس بہتھی تھی رات کا وقت تھا کوئی سرویس کا وقت نہیں تھا اس نے پریسنجرز کو ویلکم کیا اپنے اپنی سیٹ پر بٹھایا جہاں چیک آف کر گیا تو ہوئی بیٹھ گئی جب اسلام پر میں سلدار جی سے اپنے نیبر سے بات کر رہا تھا تو انہوں اس لڑکی نے امریکن لڑکی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ سر میں نے کہا ہاں اسلام کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہنا میں بھی کچھ بات کر سکتی ہوں میں نے کہا شور کیا نہیں تو اس نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں ایک سال سے غور کر رہی ہوں اب غور کرو سوچو اندر اندر ہو کیا رہا ہے دنیا میں میں کچھ پڑھ بھی رہی ہوں اسلام کے بارے میں اور میں آئی لب بہت سی چیزیں مجھے پسند ہیں پر کچھ کوئشنس ہیں جو میں بہت مجھے بیچین کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں میں نے کہا پوچھو میں اس وقت سٹوڈنٹ تھا اسلام امیورسٹی اف مدینہ میں تو اس نے مجھے پردے کے بارے میں پا اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ 50% پوپلیشن کو آپ کنفائن کر دیتے ہیں جہاں ہی فور والس تو انسانی دیولپمنٹ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے تو میرا ایک مزاج ہے میرے بذرگوں نے یہ سکھایا کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تو تم اس مقت اللہ فی طرح متوجہ ہو کر چھپکے چھپکے دعا کرنا سوال بھی سنتے رہنا اور دعا یہ مانگنا کہ اللہ اس کا جو سب سے اچھا جواب ہو وہ آپ میرے دل میں اتار دیجئے میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم میرے دل میں ایک جواب ایسا آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ 1972 میں آپ کے یونائٹین اسٹیٹس آف ایمریکہ میں ٹیکسس اسٹیٹ کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا اور وہ واقعہ ان شارٹ بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب زادے اپنے کار میں ایک بریف کیس میں تقریباً بیس لاکھ ڈالر ٹو میلین ڈالر کے مالیت کے زیبارات جیولز اینڈ ڈائیمنڈز لے کر نکلے اور مڈ نائٹ بارہ ایک بجے کے قریب انہوں نے گراؤنڈ بارٹ ایک چوراہے کے پاس اپنی گاڑی روکی اور اس گاڑی روک کر وہ بریف کیس نکالا اور چوراہے پر کھول کر رکھ دیا اور اسی کنارے ایک بلڈنگ میں ان کا اپارٹمنٹ تھا انہوں نے گاڑی پارک کی اور اوپر چلے گئے اور اپنی بیلکنی سے واش کرنے لگے کہ اب دیکھیں میرے بریف کیس کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور صاحب آئے انہوں نے دیکھا گاڑی روکی ہی در ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے بریف کیس کو دیکھا سوچا کہ بیس لاکھ ڈالر مجھے اس طرح ملنے ہیں یا اپروکسیمیٹلی انہوں نے جلدی بریف کیس اٹھایا اور گاڑی میں رکھ کی اور بھاگ گیا اس نے نمبر نوٹ کر لیا مالک نے اور پولیس کو انفارم کیا اور اگلے چوراہے پر پولیس نے ان کو ریٹ ہنڈر پکڑ لیا کیس چلا امریکن ٹیکسس ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا میں نے اس امریکن ایئر ہوسٹس کو وہ ججمنٹ کا خلاصہ سنایا کہ میں نے ریڈرز ڈاجس میں وہ قصہ پڑھا تھا ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اصل کریمنل وہ نہیں ہے جس نے چوراہے پر سے بریف کیس کو اٹھایا ہے اصل کریمنل وہ ہے جس نے پروٹیکٹیڈ پروپرٹی کو اوپن کر کے چوراہے پر رکھ دیا یہ آپ کے ہائی کورٹ کے ججمنٹ ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پرزل ہو گئی میں نے کہا کہ آپ سمجھی کی یہ آپ کے سوال کا جواب ہے تو کہنے لگی کہ اسلام کے نظیق ہر فیمیل ہر لڑکی اور ہر عورت بلینز اف ڈالرز کی قیمت کی ڈائمنڈ نے جے بلے اس شوڑ بی پروٹیکٹیڈ اس شوڑ بی پروٹیکٹیڈ اب اگر کوئی لڑکی کوئی عورت وہ اپنے آپ کو اوپن کر کے پیش کرتی ہے تو امریکن کورٹ کے مطابق جو لڑکا ٹیس کرتا ہے جو لڑکا ٹیس کرتا ہے وہ مجرم نہیں ہے مجرم وہ لڑکی ہے جس نے انوائٹ کیا ہے کہ آؤ گنڈو آؤ سماج کے خراب لوگو مجھ پر بڑی نظر ڈالو میری بردہ نشین باحیاء اور باحجاب بچیوں جانتی ہو ایک اسلام کے قانون کی تشریح کا کیا جادوی اثر ہوا شوڑ انٹیرس رونے لگی وہ اور وہ کہنے لگی کہ اب کراچی ائرپورٹ آ رہا ہے میں تو اب آپ تو اتر جائیں گے آپ کو یہاں سے فرائیڈ چینج کرنی ہے اور میرے پاس تو چار پانچ سوال اور بھی ہیں آپ کے سوال نے تو مجھے مصمرائش کر دی آپ کے جواب نے میں بالکل مطمئن ہوں کہ پردے کے بارے میں بٹ وارڈ بارٹ مائی آدھر کوئیسٹنز میں نے کہا دیکھو میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرے پاس اپنا کوئی فون بھی نہیں ہے میں ہاؤسٹل کے چیف وارڈن کے آفیس کا نمبر دیتا ہوں آپ مہینے میں ایک دو بار مجھے ٹال کرنا اگر میں مل سکوں گا تو ملوں گا جواب دوں گا اور اگلے سات مہینے تک وہ مجھے ہر مہینے ایک دو سوال کرتی رہی اور میں اپنی علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا رہا اور چونکہ میں مدینے میں تھا تو جواب دینے سے زیادہ میں مجلس نبوی میں اس کے لئے ہدایت کی دعا کرتا تھا ستائیسی رمضان کی تاریخی رات تھی وہاں رات تھی اور مدینے میں دن تھا جمعہ کا دن تھا اس نے مجھے فون کیا اس نے کہا مہرانا میں نے اس وقت کوئی سوال کرنے کے لئے فون نہیں کیا ہے I want to give you a very happy news right now میں شکاگو کی اسلامی سنٹر میں بیٹھی ہوں اور میں نے ابھی محمد مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے تمہارے پاس ہے لڑکیوں یہ چانس ہے کہ اپنی نون مسلم کلاس میٹس روم میٹس ہوسٹل میٹس اپنی نیبرز اپنی سوسائیٹی اور محلے میں رہنے والی نون مسلم لڑکیوں سے دوستیاں بڑھاؤ اور ان سے کہو please let us understand ہم لوگ پڑے رکھے لوگ ہیں بھئی ہم لوگ کو ایک آپس میں ڈیویٹ کرنا چاہیے ایک چینج آف نارش کرنا چاہیے ہم لوگ لڑکی ہو رہے ہیں we are civilized people آئیے ہم لوگ بات کریں آپ سمجھیں ہمارے ہجاب کو آپ سمجھیں ہمارے پردے کو میں اس دھر میں رہتا ہوں یہاں میری بیٹی بھی موجود ہے میری بہو بھی موجود ہے وہ پورا گھر نون مسلم سوسائیٹی کا ہے 99% لیبرز ہندو ہیں اور اپر کاسٹ کے ہیں اور میں اپنی بیٹی اور بہو کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی پڑوز کی ہماری نون مسلم لڑکیاں برہمن گھرانوں کی لڑکیاں وہ ان بچیوں سے آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے سر پر اسکاف باندھ دیجئے آپ لوگ بڑی سندر لگتی ہیں یہ سندرتہ محمد مصطفیٰ کی سنت کی ہے یہ خوبصورتی ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی کا حسن ہے اور اس سے تمہاری دلوں کو سکون رہے گا اس سے تمہارے دامن پاکیزہ رہیں گے اس سے تمہارے خیال